میں خاتم ایک طرف لے جاؤں گا پہلی چیز زیادہ تکی اس کی کتنی حرمت ہے اس تعلق سے میں نے ایک آیت آپ کے سامنے شروع میں پڑھی سورة البخرا سورة نمبر دو آیت نمبر دو سو پچتر دو سو چتر دو سو ستتر اور دو سو انیسی یہ آیتوں کے اندار اللہ رب نے اس کی حرمت بیان کی اور ان کا حال کیا ہوں گا جو سود پر لیتے دیتے ہیں وہ بھی تذکر ہے کہ اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے وہ لوگ قبر سے یا روز خیامت اپنی خبروں سے یا روز خیامت ایسے اٹھیں گے اپنی خبروں میں سے اللہ یاکلون ربا جو سود کھاتے تھے لا یقمو وہ کھڑے نہیں ہوں پائیں گے لیکن ایسی شکل میں کما یقمو ایسے کھڑے ہوں گے جیسے کہ کسی انسان کو شیطان حاوی ہو گیا پاگلوں کی طرح کھڑے ہوں گے باولے باولا انسان ہوتا ہے پاگل وہ ایسے کھڑے ہوں گے روز خیامت خبروں میں سے نکلیں گے جیسے کہ ایک باولا انسان ہوتا ہے پاگل جس کو شیطان چھو گیا یا تقبت ہو شیطان من المس شیطان جس کو رگڑ کے گیا جیسے وہ باولا ہو گیا پاگل ہو گیا وہ ایسے کھڑے ہوں گے کیوں ایسا ذالک بھی انہم قالو انہم البائیو مثل الربا چونکہ دنیا میں کہتے تھے تجارت بھی تو سوچ جیسی چھے بھائی تجارت بھی سوچ جیسی ہے اور آج ہی میں نے سوچ جیسی ہے